السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میرا نام صنع اللہ حان آج جو ہم نے دسکس کرنا ہے کمپیوٹر گرافکس سرکل ڈرائنگ الگوریتم اس سے پہلے ہم نے دسکس کرنا ہے لائن الگوریتم جس میں ٹو ٹائپس کے ویل نون الگوریتم تھے ایک تا دی دی لائن الگوریتم اور دوسرا تا بریزن ہیم لائن الگوریتم لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے دسکس کرنا ہے سرکل ڈرائنگ الگوریتم کے لائن تو سیمپل ہیں لیکن سرکل کے سر درائنگ تھوڑا سا کمپلیکس بھی ہے لیکن اس کے لئے دیفرنٹ ٹائپس کے الگوریتم ہیں اسے کے ذریعے ہم نے سرکل کو اگر کرنا ہے تو کس طرح آئے چلتے ہیں کمٹینٹس میں ہم نے یہ کور کھنا ہے کہ ابجکٹوز کیا ہیں انٹروڈیکشن سرکل کیا ہوتا ہے پھر دو الگوریتم جو آپ کے کورس میں میٹ پوائنٹ سرکل درائنگ الگوریتم اور بریسن ہیم سرکل درائنگ الگوریتم جو کیا ہیں سرکل از افریکنٹس کمپلین پیکچر ان پافس موسٹلی سرکل کے ذریعے ہم بہت سارا کام کروا سکتے ہیں شیپس ہیں اب پروسیجر فار جنریٹنگ ایدھر فل سرکل اور سرکل آرکس is included in mini graphs package you may know ہم ڈیاغرام بناتے ہیں house بناتے ہیں تو سرکل آرک اور سرکل کی ضرورت پڑتے ہیں in addition sometime a general function is available in graphics library for displaying various kind of curves including circles and ellipse so what is a circle mathematically circle ہم قیسٹس کو کہتے ہیں کہ setup points that are all at a given distance are from a center position xc yc ہمارے پاس center position ہے وہاں سے equal distance پہ جتنی بھی points ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں circle اور center سے لے کر circle کی border تک equal distance جو ہر ایک سائٹ پہ جو line ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں r کہتے ہیں normal ہم اس کو radius کہتے ہیں اب جب یہ radius double ہو جائے یعنی ایک سائٹ سے لے کر دوسری سائٹ تک let's suppose ہمارے پاس یہ ہیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو radius ہو گیا اب اگر یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر اگر یہاں تک ہی کیا ہیں اس کو پھر ہم diameter کہتے ہیں the angle a circle substance from its center is full angle equal to 360 or two pi radian angle میں اگر ہم چکتے ہیں degree میں تو یہاں سے start لے کر دوبارہ مواپس یہاں تک آنے کے لئے کتنا angles بنے گی 360 angle یا radian میں اگر ہم لیتے ہیں تو two pi radians بنتے ہیں لیکن mathematics کے بس ایک concept ہے نائنٹر میں کہ what is mean by degree what is mean by radian ہم radian کو convert کروا سکتے ہیں degree میں اور degree کو again convert کروا سکتے ہیں radian so a circle is at the maximum possible area for a given perimeter and the minimum possible perimeter for a given area now کسی بھی circle کے given perimeter کیلئے maximum possible area possible ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ minimum possible perimeter کیلئے given area بھی possible ہے so perimeter of circle is called the circle frances and it's given you center کے باہر جتنی بھی ہم points لیتے ہیں اس کو perimeter کہتے ہیں تو c is equal to two pi two pi اس کا کیا ہے perimeter is circle circle کا area calculates کروانا circle کا perimeter جو کہ basic mathematics کا ایک سے ہے matemáticas میں oh circle کے لیے ایک سیمپل سا ایکویشن بھی ہے جو پیسا غورس theorem سے انٹروڈیوز کیا ہوئا ہے x square plus y square is equal to r square yeah r is the radius of the circle so we can write a simple circle driving algorithm by solving the equation of far y at unit x interval using this equation اگر ہمارے پاس x کی value ہیں r کی value ہیں تو اسی کی نسبت سے ہم y coordinates easily find out کروا سکتے ہیں جو کیا ہوگی y is equal to plus minus r square minus x square یہاں سے square root اس لیے ڈالک یہ ہے کہ ہاں ہم نے square ہتم کرنا ہے کیونکہ ہم نے y calculate کرنا ہے نہ کہ y square so y is equal to this square root کے ساتھ یہ two ہتم ہو جائے گی تو y is equal to r square minus x square root اس لیے ڈالتا ہے plus minus دونوں بھی بھی possible ہیں positive value بھی آ سکتے ہیں y کے اور y کے negative value بھی آ سکتے ہیں example solution اسی equation سے اگر ہم نے draw کروانا ہے let's suppose y not کو draw کرتے ہیں points out کرتے ہیں کہ اگر x کی value ہمارے پاس کیا ہے x کی value ہمارے پاس zero ہے initial coordinate origin پہ تو origin پہ y کی کیا value ہوگی اب اگر ہمارے پاس radius b given ہے کہ وہ 20 ہیں تو 20 square is equal to 40 تو again square root لے تو 20 آ جائے گی so یہ symbol show کروانا ہے کہ approximately is equal to 20 so y not کی جب x کی value zero ہیں تو radius 20 ہیں تو وہاں پر y کی کیا value ہوگی y zero کی وہ 20 ہی ہوگی یعنی یہاں پہ دیکھ لیں یہ origin ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ zero ہیں اب اگر x کی value zero ہیں origin پہ تو y کی value کیا ہوگی y 20 آ رہا ہے ٹھیک ہے next ہم نے y1 کو calculate کرنا ہے x کو one increase کر لیتا ہے one interval کے ساتھ x یہاں پہ آ جائے گا یعنی یہ دیکھ لیں یہ جو green color میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آ جائے گا تو again radius تو ہوئی ہے radius تو change نہیں ہوگا 20 square minus r یہ r square minus x square r کی value کی ہیں 20 square minus x کی کیا ہے x1 increase ہوئی ہے one تو یہ calculate کرنے کے بعد again rounding کر کے ہمارے پاس value 19 point something آ جائے گی تو 20 آ جائے گی تو اس کا مطلب کہ x کی value جب zero ہیں تو وہاں پر y کی zero کی value کیا ہوگی 20 اور x1 کی value جب یہ one ہو جائے گی one interval x کی value one بن جائے گی تو y کی value کیا بن جائے گی x1 پر وہ again 20 ہیں سیم اسی طرح ہر ایک points calculate کر کے let suppose ہم y19 تک جاتے ہیں کہ y19 کی کیا value ہوگی تو 20 square r square minus x square اور x کی value let suppose ہم یہاں پہ 19 پہ ٹھیک ہے تو x کی value تو calculate کرنا کے بعد ہمارے پاس result 6 آ رہا ہے یعنی اگر x کی value ہمارے پاس 19 ہے تو y کی value کیا بنے گی six بنے گی یہاں سے again لے one two three four five six تو y کی six بنے گی سیم جب یہ 20 بن جائے گی تو y کی پھر کیا بنے گی zero یعنی جب x کی value zero location پہ ہیں تو y zero location پہ کیا اس کی result ہوگی 20 یعنی یہ y 20 اور x zero اب یہاں سے دیکھ لیں یہاں پہ جا رہا ہے تو y وہی ہیں 20 x zero x one again y آپ دیکھ لیں یہاں سے decrease ہوتا جا رہا ہے یہاں سے اور x یہاں سے کیا ہوتا جا رہا ہے increase ہو جاتا ہے مثلا اگر یہ first quadrant ہمارے پاس ہیں کسی بھی grab کا تو یہ 90 degree بنا رہا ہے اور یہ یہاں سے ہم 45 degree کا angle بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا کہ y کے value جو ہوگی وہ slowly decrease ہوتے جا رہی جب x کے value increase ہوگی